بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات آپ حضرات سے میں روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا جیپانی شہر اساکہ میں جی ٹوینٹی سربراہ کانفرنس جاری ہے جس میں بیس ملکوں کے جو سربراہ ہیں وہ شریک ہیں اس سلسلے میں سعودی عرب کی نمائندگی شہزادہ محمد بن سلمان کر رہے ہیں جو کہ ایک بہترے اقتصادی ماہر بھی ہیں تفصیلات یہ ہیں کہ جی ٹوینٹی میں سعودی وفت کی قیادت ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کر رہے ہیں پروگرام کے مطابق وہ ہفتے کو امریکی صدر ڈونرڈ ٹرامپ روسی صدر پونٹین سے اور وزیراعظم برطانوی وزیراعظم سے بھی الگ ملاقاتیں کریں گے وہ خطے کی تازہ حالات اور تیل کی مستحکم ترسیل کے لیے صرف کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے مزید جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق جی ٹوینٹی کا جو فائنلی علامیہ جاری ہوگا وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا جس میں یورپی یونین سے برطانے کی الہتگی اور محلیات جیسے موضوعات پر اہم فیصلوں کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے سعودی حکومت نے ایک نیا اکامہ جو کہ جاری ہونے جارہا ہے اس بارے میں تازہ ترین خبر شیئر کی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے منفرد اکامہ یعنی پریمیم اکامہ جو جاری کیا جائے گا اس میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی افراد اور سعودی عرب میں رہائشی اور سرمایہ کاری میں دلچسپی لینے والے مختلف غیر ملکیوں کی جانب سے کافی سوالات پوچھے گئے جس کا سعودی حکومت نے واضح طور پر جوابات دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق دو قسم کے جو اکامے ہیں اس میں ایک کی فیس ایک لاکھ ریال اور دوسرے کی فیس آٹھ لاکھ ریال ہوگی جو کہ ایک ساتھ دینی ہوگی اور ایک لاکھ ریال کی جو فیس ہے وہ ہر سال دینی ہوگی سب سے زیادہ جو اہمیت والی بات اس میں نظر آئی ہے کہ سلانہ کی بنیاد پر جو اکامہ بنے گا اس میں ہر سال دو فیصد جو رقم ہے اس میں کمی ہوتی جائے گی یعنی پہلا اکامہ ایک لاکھ ریال میں بنے گا دوسرا اکامہ ایک لاکھ اٹھانوے ہزار تھرٹی نائن یعنی انتالیس ریال میں بنے گا اس طرح ہر سال اس میں کمی ہوتی جائے گی اگر دس سال تک کوئی شخص یہ اکامہ مسلسل یوز کرے گا تو اسے تقریباً چوراسی ہزار ریال کا فائدہ ہوگا اور اس طرح سے وہ ہر سال مگر اکامہ اسے رینیو کرنا پڑے گا اور مگر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو لمسم لوگ اماؤنٹ پیر کریں گے ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ لانگ ٹرم چلنے والا اکامہ ہے لہذا جو بڑے سرمایہ کار ہیں وہ زیادہ تر آٹھ لاکھ والے اکامے کو لینے میں دلچسپی لے رہے ہیں مزید تفصیلات کے مطابق اکامہ مرکز نے آن لین کاروائی کے لیے مکمل ویب سائٹ سیپرک کے نام سے قائم کر رکھی ہے امیدوار اس پر اپنے اکامے کی درخواست پیش کریں گے تاکہ مطلبہ دستویزات یعنی ڈاکومنٹس پیش کرنے کی سولت بھی اس میں حاصل ہے فیس بھی آن لین ہی ادا کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے منفرد اکامہ قانون سے متعلق مزید معلومات بھی جاری کی جاتی ہیں جسے آپ حضرات بھی ایزی لی دیکھ سکتے ہیں سعودی حکومت نے پچھلے کئی دنوں سے مسلسل غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ 28 جون 2019 سے مکہ تل مکرمہ کی حدود میں ان کے جانب پر پبندی ہوگی بغیر تصریح کے یا حج پرمنٹ کے کوئی بھی شخص اس علاقے میں نہیں جا پائے گا بہتر ہے کہ اس سلسلے میں پہلے سے اقدامات کر لیے جائے مگر بہت سارے غیر ملکی افراد یا تو لاعلمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پھر بھی وہاں جا گئے اور جس کی وجہ سے انہیں چیک پوائنٹ سے ہی واپس کر دیا گیا میں بھی پچھلے کئی دنوں سے اپنے اس چینل کے ذریعے آپ حضرات تک یہ خبر پہنچاتا آ رہا ہوں کہ سعودی حکومت نے غیر ملکی افراد جو کہ مکہ کی حدود میں کام کرتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی حج کی تصریح یعنی کہ مکہ میں انٹرن ہونے کا پرمنٹ نہیں ہے تو وہ اب مکہ میں 28 طریق سے جانے پر پبندی ہوگی اور وہ افراد جن کا اکامہ مکہ سے ایشو ہوا ہے اگر ان کا کفیل مکہ میں رہتا ہے مگر اکامہ ان کا کہیں اور سے ایشو ہوا ہے تو وہ بھی مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں مکہ سے ایشو ہونا لازمی طور پر اکامے پر موجود درج ہونا چاہیے تب ہی چیک پوائنٹ سے اسے چیک کر کے مکہ کی حدود میں اسے چھوڑا جا رہا ہے لہٰذا اس بارے میں بہت سارے غیر ملکی افراد مشکلات میں دیکھے گئے ہیں کیونکہ مکہ کی جتنے بھی اس وقت راستے ہیں وہاں پر چیک پوائنٹ پر سیکیورٹی ایل کار موجود ہیں اور وہ کسی صورت میں بھی کسی بھی غیر ملکی کو مکہ کی حدود میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں بغیر تصریح کے کوئی بھی شخص اب مکہ کی حدود میں انٹر نہیں ہو پا رہا ہے سعودی انجنئرنگ کانسل نے ایسے تمام افراد کے خلاف کافی بڑی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے جو کہ جالی ڈگری کے ذریعے مختلف ڈپارڈ میں ملازمتیں حاصل کر کے بیٹھے ہیں ایسے افراد کی ڈگری کو ویریفائی کیا جارہا ہے ابھی جو تازترین اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق تقریباً پانچ ہزار ایسے افراد کا پاسپورٹ کو روک لیا گیا ہے یعنی جوازات کو یہ حکمات جاری کیے گئے ہیں کہ ان سے تحقیقات کی جانی ہیں ان لوگوں نے فیپ ڈگری جمع کرا کر سعودی عرب میں ملازمتیں حاصل کر رکھی تھیں لہٰذا ان کے پاسپورٹ کو ہولڈ کر دیا جائے تاکہ مملکت سے یہ نکل نہ پائیں اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایسے افراد جن کے اقامیں جو مختلف پروفیشنز کے ہیں انہیں لازمی طور پر جیشن کے بغیر اب رینیو نہیں کیا جا رہا ہے لہذا یہ ایک بہت اچھا سعودی حکومت کا اقدام ہے تاکہ ایسے افراد جو کہ اپنی محنت سے اور ہارڈ ورکنگ سے اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی اچھی جاب ملے مگر ایسے افراد جن کے پاس جالی ڈگری ہوتی ہے وہ ایسی بڑی پوزیشنز پر قابض رہتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفیق کرتے ہیں سعودی عرب کی سیکیورٹی جو کہ جیل کے انتظامات کو دیکھتی ہے ان کے جو گاڑیوں کے لوگوز ہیں یعنی ان کی یونی فارم پر جو سیکیورٹی سے متعلق لوگوز ہوتے ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے سعودی حکومت کا یہ ایک اہم کام ہے جو کہ حج کے دوروں میں یہ جتنے بھی جیل خال ناجات سے متعلق سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہوں گے ان کے لیے نئے یونی فارم کا بھی علامیہ جاری کیا گیا ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مملکت میں حج کے دوران ڈیوٹی کرنے والے ان تمام افراد کے یونی فارم اور یہ لوگو چینج کر دئیے گئے ہیں اس یونی فارم کے چینج کرنے سے اور لوگو چینج کرنے سے جو جیل کا عملہ ہے اس کی کافی بہترین پوزیشن نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے نائنٹی فائب پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ بہترین زندگی اس سلسلے میں گزار رہے ہیں کہ امن و امان کے لیاز سے سعودی عرب دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہوتا ہے سعودی عرب میں جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے یہاں پر جو امن و امان کا ایک تسلسل الحمدللہ قائم رکھا ہے ان پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل سروے کے مطابق جب اس کے بارے میں تحقیقات کی گئیں جس میں دس ہزار افراد سے مختلف رائے لے گئی اس میں یہ پتا چلا کہ سعودی عرب میں ستنوے فیصد یعنی نائنٹی سیون پرسنٹ جو افراد ہے وہ اپنی زندگی میں امن و امان کی وجہ سے کافی پرومید اور پرسکون نظر آتے ہیں ایسے افراد جو کہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں جب وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں تو اس سے ملکی ترقی اور معاشرے کی ترقی میں کافی نمائی بہتری آتی ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت جی ٹونٹی کنٹریز کے اندر ایک نمائی حیثیت رکھنے لگیا ہے اور آنے والے دنوں میں جو بھی یہاں پر مملکت میں مزید انویسمنٹ آنے جاری ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہاں کے حالات سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے بہترین ہوتے جارہے ہیں سعودی وزارت سہت نے علامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو کہا ہے کہ اگر وہ اپنی صحت کو بہترین طریقے سے پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں لازمی طور پر کچھ ہیلتھ سے متعلق جو اہم اقدامات ہیں اسے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے لازمی طور پر فروٹس کا استعمال یعنی پھلوں کا استعمال زیادہ کریں اور انہیں استعمال کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے دھو لیا جائے سبزیوں کا استعمال اپنی زندگی میں زیادہ لے کریں اور گوشت کو کم کریں خاص طور پر مرگی کے گوشت کو کم استعمال کیا جائے اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ چکنائی والی چیزیں یعنی کہ جو فرائی کیوی چیزیں ہیں انہیں کم استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے وزارت عمل کے ترجمان نے کہا ہے کہ بہت سارے افراد نے یہ کمپلین کرائی کہ ان کی کمپنی اور کفیل انہیں دھوپ میں کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس پہ وزارت عمل کی چھاپا مارکر ٹیموں نے کاروائیں کرتے ہوئے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے اور ایسے افراد سے کمپلین جن سے ان کے کمپنی اور ٹھیکے دار ان سے زبردستی دھوپ میں کام کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ان کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق پندرہ جون سے سعودی حکومت نے پندرہ سپٹمبر تک گرمی کی شدت کی وجہ سے دن بارہ بجے سے دوپہر تین بجے تک دھوپ میں کام کرنے کے لیے پبندی لگائی ہے تاکہ جو بھی مزدور طبقہ ہے ان کی صحت اس سے متاثر نہ ہو کیونکہ کرمی کافی شدید ہو گئی ہے اس تمام صورتحال کے بعد اگر پھر بھی کوئی شخص زبردستی اپنے مزدوروں سے کام کراتا ہے تو وہ دراصل لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے جس پر اسے بھاری جرمانیں کیے جا رہے ہیں لہٰذا اگر آپ سے بھی کوئی کوئی بھی شخص آپ کا ٹھیکے دار یہ کمپنی زبردستی کام کراتی ہے تو اسے اس کی کمپلین ون ڈبل نائن ڈبل من پر وزارت عمل سے لازمی کریں تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ ساؤتھ ریجن میں خاص طور پر جزان اور البہا کے علاقوں میں اور اسیر ریجن کے مختلف دیگر علاقوں میں ہلکی بارش رہے گی اور کہیں گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع آج ظاہر کی جا رہی ہے دفاع مدنی نے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ جب بھی وہ لانگ ڈرائب پر جائیں تو بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں گاڑی کا ٹیمپریچر اگر کسی بھی صورت میں انہیں ہلکی سی گڑھ بڑھ محسوس ہو تو فوری طور پر گاڑی کو روکیں گاڑی کے ٹائرز کی ہوا کو کم رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کے جو کوئی حادثہ ہو اس سے وہ بڑھ سکیں یہ تھی کچھ اہم خبریں میں اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اسلام علیکم